ہم آئی ایم ایف کی اطاعت کرتے ہیں ہم آئی ایم ایف سے مدد مانگتے ہیں ہم آئی ایم ایف کو اپنا مائی باپ مانگتے ہیں ناظرین پٹرول دس روپے انچاس پیسے مہنگا ہوتا ہے ڈیزل بارہ روپے چوتالیس پیسے مہنگا ہوتا ہے پٹرولیوں مسنوات کی قیمتوں میں بے انتہا زافہ ہوتا ہے اور خان صاحب ابھی بھی میں لکھ کے دیتا ہوں کسی روسترم پر جاتے ہوئے ہمیں تقریب کرتے ہوئے پڑھتے ہیں خان صاحب خدا رسول کا واسطہ اس آیت مبارک کا واسطہ یہ نہ پڑھا کریں بلکہ یہ کہا کہ ہم آئی ایم ایف کی اطاعت کرتے ہیں ہم آئی ایم ایف سے مدد مانگتے ہیں ہم آئی ایم ایف کو اپنا مائی باپ مانگتے ہیں کیونکہ جو آئی ایم ایف کرتی ہے جو آئی ایم ایف کہتی ہے جو آئی ایم ایف سوچتی ہے جو آئی ایم ایف ڈیریکشن دیتی ہے ہم وہ کرتے ہیں آپ کا وزیر خزانہ شوکترین جس کا اپنا سلک بینک تھا خان صاحب وہ اس وقت آئی ایم ایف کی وہاں جا کے منتے کر رہے کہ ہمیں پیسے دے دو ہمیں کرزہ دے دو یاشی کے لیے پروٹوکول کے لیے وہ جو آپ کے وزرہ ہیں ان کی 36 سے 37 پنجاب اسیملی میں آپ کے وزرہ ہیں ان کی گاریاں مگوانے کے لیے اس سے پہلے بروکرسی کی کاریاں مگوانے کے لیے اس سے پہلے جو اربو کھربو ارپیہ نائٹ پارٹیز میں کرپشن میں جو ضرف ہوتا اس کے لیے پیسہ مانگتا ہے اس پہ سودھ لیتا ہے اور تم پرتے عمران خان یاکہ نابدو و یاکہ نستائن آپ کی رونی کام تھی آپ کو خدا کا خوف نہیں آتا آپ نے غریب کا جینا حرام کر دیا آپ نے غریب کو مار دیا بارہر پر پٹرول مہنگا کر دیا آپ نے بیچہ ہے آپ نے بیچہ ہے یہ نام ریاست مدینہ کا نام مجھے کہنے تو خدا کی قسم ریاست مدینہ کا نام بکا ہے میں نہ نون کا ہوں نہ پی ٹی آئی کا ہوں میں خدا کا ہوں میں عوام کا ہوں یہ دیکھو عمران خان ریاست مدینہ کا نام نہ لو اس آئیے آیت مبارک رانہ پڑھا کرو اور تم یاکہ نابدو و یاکہ نستائن پڑھ کے کہتے ہو وہ شوکترین تمہارا سل بینک فیل ہو گیا ہے تم نے علیم خان کو وہ بینک بیچا ہے ایک بینک تم چلا نہیں سکے تم ملک چلا نہیں آئے ہو جاؤ سوت پہ پیسے لو اوپر سے پڑھتے ہو یاکہ نابدو و یاکہ نستائن پھر آپ کہتے ہیں ریاست مدینہ ریاست مدینہ عمران خان صاحب میری بات سنیں یار اے وکھو پھر ہاتھ جو رہے ہیں تُس ہی عوضے برابر اٹ نہیں لاسکتے مارک مائی لائنس اس فقیر کی اس خاکسار کی بات لکھ لیں ریاست مدینہ دور کی بات آپ ویسینٹ ہی نہیں لگا سکتے وہ آپ کے ساتھی ریاست مدینہ والی ہیں آپ پردے کی بات کرتے ہیں شیری مزاری اگر پردہ شروع کر دے آپ کی جو منسٹر ہے اس طریقے سے جیسے میرے نبی نے فرمایا جیسے سرکار نے فرمایا جیسے بی بی فاطمہ پردہ کرتی تھی امم آئشہ پردہ کرتی تھی اگر وہ ویسے پردہ شروع کر دے یا اس پردے کا پرچار شروع کر دے اللہ لنان آکے کہہ دے کہ اسلام کی سزائیں جو اسلام نے نافذ کی شریعت کا نظام اس ملک میں نافذ ہو جائے اس ملک میں نافذ ہو جائے میں صافہ چھوڑ دوں گا اور اس پر عمل بھی یہ کریں ایک طرح وائیہ مفی ٹیم آپ کی یہ ہے آپ نے کبھی پیمپر لیے امران خان صاحب آپ نے کبھی دوائی لیے امران خان صاحب آپ نے کبھی دال لیے امران خان صاحب آپ نے کبھی سکول کے پرنسپل کو کہا کہ میں اپنے بیٹے کی اسمہ فیس نہیں دے سکتا یار کوئی خدا کا واسطہ اس کو انسٹالمنٹ پر کر دو کبھی بجلی کے بلوں کے انسٹالمنٹ کروانے ایک روپے انتالس پیسے آپ نے بجلی پر یونٹ مہنگی کی ہے کبھی آپ گئے ہیں کسی وہ لائن پر لگے کہ میرا چھے میری مینیہ دی میری کس تا نہ دو تسیہ چیزہ نہیں بیکھی خدا نے تانو عزت دیتی خدا نے تانو عزت ولی چادر بنائی تسیہ غریب دا بیرا غرق کر چھڑیا اور چور نواز شریف چور شبہ اچھا مجھے ایک چھوٹا بچہ ملے اتنا سا تان صاحب اتنا سا اس نے کہا عمران انکل مہنگائی ہو گئی عمران انکل کہتے نواز شریف چور شبہ شریف چور حمزہ چور زرداری چور میں اہنا رو نہیں دوں گا خدا دے بندے خدا کے بندے اہنا رو دور کی بات وہ رات سوچے جب اللہ کے زور پیشی ہوگی چھے نواز ہو شباز ہو زرداری ہو اس سوام کو جس نے لوٹا ہے سرکار کے نام پہ بننے والے ملک کو جس نے لوٹا ہے خدا کی قسم خدا کی قسم اس کی بکشش نہیں ہے آخری بات کہا کہ پروگرام کو ختم کروں گا ایک سو چھبیس دن آپ نے دھرنا دیا میری عقل میں کنی آیا میں کہا یار ہو سکتا ہے سرکار دا نہ لے رہے ہیں صحابہ کرام دا نہ لے رہا میں سوچ دا رہا اور تسی اتے امرے فروغ دا نہ لے اندے سی مولالی لیسلان دا نہ لے اندے سی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دا نہ لے اندے سی روسترم تے تاڑے دائیں جانب جنگ ایرترین صاحب بائیں جانب تاڑے ہون دے سی شاہ محمود قریشی صاحب بڑے بندے ہون دے سی میں کہندہ سی یار سرکار دا تے امران خان کے جلسے میں آج میرا ناچنے کو دل کرتا ہے اُتھر ہی مجھے شعور آجاتا سرکار کا نام لینے والے ناچنے سے انقلاب نہیں لاتے مجھے اُدھر بھی شعور نہیں آئے نہ میری قوم کو شعور آیا آپ اقبال کی بات کرتے تھے اقبال کی شاعری کی خانسا اقبال کی شاعری ہوتی تھی آپ کہتے تھے علامہ اقبال شاعر مشرق ان کی شاعری پریں نوجوانوں میں یوت کا پیغام آتا ہے وہ خانسا اقبال کی شاعری پر کے تو نیچے ناچ ہوتا تھا اور ہم محمد علی جناہ کا نام لیتے تھے اللہ کی عزت کی قسم انیس سو اور تالیس سے اب تک انیس سو اور تالیس سے اب تک ایس ایک ایسا لیڈر نہیں ہے جو محمد علی جناہ کے بوٹ بھی پالش کر سکے جو ان کی ویسکر جو وہ کپڑے پہنتے تھے نا جو سوٹر بوٹن میرا لیڈر کپڑے پہنتا تھا محمد علی جناہ اس کا حق تھا اللہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے وہ اس لیے اسے پہنتا تھا یہ اس کو استری کرنے والے لیڈر نہیں ہے محمد علی جناہ کے بوٹ پالش کرنے والے بھی آ جاتے ان کے کپڑے استری کرنے والے بھی آ جاتے تو میرے ملک کا یہ حال نہ ہوتا بیچی ہے دین کے نام پہ کرپشن کے نام پہ جمہوریت کے نام پر عوام کی فلہ و بہبوت کے نام پر میری ریاست بکی ہے بکی ہے میری ریاست میرے عوام کو بے وکف بنایا گیا صرف میں یہ کہوں گا خان صاحب آپ نے ملک کے صاحب نے بڑی زیادت دیں گی آپ کو نہیں پتا خان صاحب کہ گھر میں جب جانا ہوتا ہے نا ماں کی دعائی بیوی کی فرمائش بچوں کی فرمائش اور یار خدا کے بندے لوگ چوری کریں ڈاکے ڈالیں کیا کریں اچھا آخری بات یہ بھی چلانی ہے اور شباز گل صاحب وہ انڈیا میں یہ ہے تیل کی قیمت وہ ٹویٹ کرتے ہیں اور بھائی اگر ہم نے انڈیا کے تیل کی قیمت دیکھنی ہے تو پھر ہم بارڈر سے اس طرف کیوں آئے کیوں مائگریٹ کیا ہم نے اس لیے مائگریٹ کیا یہاں میں بیس طرز زندگی گزارنے کو ملے تو اس باقی ملک کا نہ کمپیر کر دیو شباز گل صاحب اکفانستان آل بھی کمپیر کر دیو انڈیا میں انڈیا میں ہمیں انڈیا سے کوئی سروکان نہیں ہے انڈیا میں تھڑا ہے کھوٹا ہے مجھے یہ سرکار کے نام پہ بننے والے ملک میں ریلیف کتنے ہیں بس خدا اپنے حبیب کے صدقے ہمیں معاف کرتے یہ آج جو کچھ ہو رہا ہے نا بھائی یہ میرے عمالوں کی سزا ہے کوئی لیڈر کچھ نہیں کرے گا اللہ کی قسم ہمیں رگڑا لگے گا ہمیں مانجا لگے گا میں حقیقت بتا رہا ہوں اگر اپنے پرگرام تک لے اپنے ہوسٹ اس فقیر محمد ڈاکٹر بلال شویق کوئی میرے سپائی عبرار کے ساتھ اور میرے کیمرامین تنویر بھائی کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ نکے پا موسیقی